بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سطرنگی چینل میں خوش شامدین دوستو میشہ کی طرح ہم آپ کے لئے ایک نئی معلوماتی ویڈیو لائیں آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ جان سکیں کہ بلیاں گھاس کیوں کھاتی ہیں دوستو بلیاں گھاس کیوں کھاتی ہیں عام طور پر اس سوال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بلیاں جب بیمار ہوتی ہیں تو گھاس کھاتی ہیں تاکہ وہ سیتیاب ہو جائیں لیکن ماہرین ہیوانات کی تازہ تحقیق کچھ اور ہی بتاتی ہے ناوے میں انٹرنیشنل سوسائیٹی فار اپلائیڈ ایتھالوجی کے سرانہ جلاس میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ہیوانات دان ڈاکٹر بنجمن ہارڈ اور ان کے ساتھ تھے انہیں اپنی تازہ تحقیق کے نتائج پیش کرتے ہیں بتایا کہ بلیاں کبھی کبھار گھاس ضرور کھاتے ہیں لیکن اس کے وجہ بیمار نہیں بلکہ شاید یہ ایک ایسی عادت ہے جو ارتکائی عمل کے نتیجے میں ان کے اندر پیدا ہوئی ہے انہوں نے ایک ہزار سے زائد ایسے افراد کا آن لائن سروے کیا جنہوں نے نہ صرف بلیاں پالی ہوئی تھی بلکہ وہ اپنی بلیوں کے عادتوں حرکات و سکنات کا روزانہ کم از کم تین گھنٹ تک مشہدہ بھی کرتے تھے سروے سے پتا چلا کہ پالتو بلیوں کی غالب اکثریت نے اپنی پوری زندگی میں کم سے کم چھ مرتبہ گھاس ضرور کھائی تھی زندگی میں ایک بار بھی گھاس نہ کھانے والے بلیوں کی تداد بہت کم تھی سروے کے جوہرکہ نے انکشاف کیا کہ گھاس کھانے والے بلیاں بہت ظاہر بلکل تندرست تھیں لیکن ان میں سے بیشتر نے گھاس کھانے کے بعد الٹیاں کی تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گھاس کھانے سے ان پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو پھر بلیاں گھاس کیوں کھاتی ہیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ہارٹ کا کہنا ہے کہ موجودہ بلیوں کے تکائی اجداد آج سے تقریباً پچاس لاکھ سال پہلے جنگلوں میں رہا کرتے تھے جہاں انہیں دوسرے جنگل جانوروں کی طرح پیٹ کے تفیلیوں یعنی پیٹ کے کیڑوں کا سامنا رہتا تھا یہ اولین بلیاں گرچے گوش ہو رہی تھی لیکن پیٹ کے کیڑوں سے چھٹکارہ پانے کے لئے کبھی کبھار گھاس کھا لیا کرتی تھی جس سے ان کے میدے کی غزلات بہتر کرتے میں مدد ملتی اور فضلے کے ساتھ پیٹ کے تفیلے بھی بہت آسانی خارج ہو جاتے تھے جہاں تک بلیاں پالنے کا تعلق ہے تو اس عمل کے تاریخ لگ بگ آٹھ ہزار سال پرانی ہے جبکہ ارتقاء کے نتیجے پیدا ہو جانے والے فطری عادت میں تبدیلی کے لئے یہ عرصہ بہت مختصر ہے پالتو بلیوں کو بل عموم پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ درپیش نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ اپنی اسی ارتقائی اجلت کی وجہ سے کبھی کبھار گھاس کی طرف لپکتی ہیں چاہے اسے کھانے کے بعد انہیں الٹی ہی کیوں نہ آ جائے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلیاں اس لئے گھاس نہیں کھاتی کہ وہ بیمار ہوتی ہیں بلکہ وہ اس لئے گھاس کھاتی ہیں کیونکہ وہ بیمار پڑھنے سے محفوظ رہنا چاہتی ہیں شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند ہے تو ہمارا چنل ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کرنے کے ساتھ بیل ایکن پر کلک کرنا نہ بھولئے گا اور ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ